اور شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ پچھے بنگال چناؤں سے جڑی ہے اس وقت کی بڑی خبر بی جے پی کے اندرے چناؤں سمیتی کی بیٹھک کل شام 6 بجے ہوگی ایک خبر آ رہی ہے بنگال میں بی جے پی امیدواروں کے نام کا اعلان ہوگا پچھاس سے پشپن امیدواروں کے نام کا اعلان ہو سکتا ہے پہلے دو چرنوں کے لیے امیدواروں کے نام کا اعلان ہوگا سی ای سی کی بیٹھک میں پی ام نریندر موڈی جے پی ندہ موجود رہیں گے امید شاہ بی چناؤں سی ای سی کی بیٹھک میں شامل تو اس وقت کی بڑی خبر بی جے پی سی ای سی کی بیٹھک سے جڑی ہوئی کل شام 6 بجے یہ بیٹھک ہوگی اور اس میں پہلے دوسرے چرن کے لیے امیدواروں کے نام کا اعلان ہو سکتا ہے اور اسی قبر پر سمیت دوبے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سامبادہ پر سمیت کیا جانکاری مل رہی ہے اس بیٹھک کو لے کر جی دیکھئے کل بی جے پی کی چناؤں سمیتی کی بیٹھک ہونے والی ہے جس میں پردان منتری نریندر موڈی بھی موجود رہیں گے گرہ منتری امیش شاہ موجود رہیں گے جے پی نیڈہ جو پارٹی ادھیر چھے وہ موجود رہیں گے اور سمبھفتہ جو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جو پشش منگال کے جو پہلے دو چرن کی قریب پچاس سے پچپس سیٹے ہیں ان کے امیدواروں کا اعلان ان کے امیدواروں کے نام پر اس میں مہور لگ سکتی ہے اس کے علاوہ اسم کو لے کر بھی کچھ امیدواروں کے ناموں پر مہور لگ سکتی ہے جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے تو کل شام کو بی جے پی کے کاریلہ میں یہ بیٹھا کونی ہے جس میں یہ ان تمام امیدواروں کے بہت زیادہ دنچسپ ہونے جا رہا ہے چناؤں اور پہلے دو چرن کا چناؤں جو پشمنگال میں ہوگا ان کے امیدواروں پر انتے مہور کل شام کو لگ سکتی ہے بہت شکریہ سمیت اس تمام جانکاری کے لیے بڑھتے ہیں اگلی خبر پر ڈلی ام سیڈی کے اپ چناؤں میں آم آدمی پارٹی نے شاندار پردرشن کیا پانچ میں سے چار وارڈ میں آم آدمی پارٹی نے جیت حاصل کی ہے پروتر ڈلی کے مسلم بہول وارڈ چوہان بانگر سے کونگرس کو جیت حاصل کی کونگرس بڑے انتر سے جیتی یہ وہی علاقہ جو دنگے میں سب سے ادھے پرابابت ہوا تھا جیت سے آم آدمی پارٹی گدگد ہے پارٹی آفیس میں آپ کاریکرتاؤں نے جشت بڑھایا شاندار پردرشن کے بعد آپ کاریکرتاؤں نے اس دوران ناری بازی دیتی اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ایم سیڈی اپچناو کے ندیجے بی جے پی کے لیے خطرے کی بھنگی ہیں لہا تک دلی کی بات ہے دلی کے تینوں ایم سیڈی میں بی جے پی بہومت میں ہیں اور یہ اپچناو جو ہوئے میں پانچ میں سے چار میں آم آدمی پارٹی کی جیت کیا اشارہ کرتی ہے تمام پارٹیوں کے لیے ایک بڑا اشارہ ملکل راجیواز جب امراضن کے جوال اس کے بعد بھاشن دے رہتے ہیں انہوں نے اشارہ بھی کیا اس طرف انہوں نے کہا کہ آج اپنے چار سیٹوں پر ہمیں موقع دیا ہے آگے ایم سیڈی میں پوری طریقے سے آم آدمی پارٹی کو موقع دیجئے آم آدمی پارٹی کے لیے کیا ہے جیت کے معنی بتا رہے ہیں انڈیا نیوز ریپورٹ آجید شیباس دلی کے اندر ہوئی ہے ہم جو چار سیٹوں پر بڑت بنا کے لگ بل جیت چکے ہیں یہ بہت بڑی جیت ہے دلی کے لوگوں کی اور مجھے لگتا ہے کہ دلی کے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ اپنی بار نگر نگم سے بھرشت باجبہ کی ویدائی تیہ ہے دلی کے لوگوں نے کے جیبال موڈل کو کے جیبال جی کے سواہ سکھا کے موڈل کو کام کے لیے دیا دلی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ارونگ کے جیبال دلی کی سڑکوں کی سبائی کریں دلی کے لوگوں کا جو لینٹر مافیا ہے باجبہ دلی کے لوگوں نے بتا ہے اور مجھے رکھتا ہے دو ایس کے اندر یہ تیہ ہو گیا کہ آم آدھی پارٹی پوری ممس آنے والی ہے کالیان پوری اور تلو پوری کے جو کنڈیٹ وہ جیت چکے ہیں اور یہاں پر آم آدھی پارٹی کے جو کنڈیٹ تھے دونوں وہ جیت کے ساتھ باہر آ رہے ہیں اور جسد کا محول یہاں پر آپ دیکھیں گے باہر ساتھ روپے دیکھا جا رہا ہے تو یہاں پر تمام جو جیت ہے ہمارے ساتھ یہاں پر پورو ویدھائی جو ہے لشبی نے کر کے وہ بھی ساتھ میں ہے تاگی جب پہ جیت آپ کی ہوئی ہے کالیان پورتی لوپولی میں لیکن وہی چوہان باغن میں آپ کی ہار بھی ہوئی ہے جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پر ایک بات تو صاف ہے کہ پوری کی پوری جنتہ نے دلی کی جنتہ نے جہاں پر بھی چنا ہوا ہے بی جے پی کی نفرت کی راجنیدی کو نکار دیا ہے اور جہاں چار سیٹے ہم لوگ جیت رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ لگتا گیا ہے وشواس ہے کہ پوری کی پوری جنتہ کی جیوال جی کے بکاس کے موڈل کو سواست کو شکشہ کو بجلی کو پانی کو بہت سرار رہی ہے اور دل سے اور اس بیچ مکمتری ایروند کی جیوال نے کیا کہا پسند پندرہ سال کے کام سے ایم سیڈی میں ڈلی کی جنتہ بہت ناراج ہے اتنی ناراج ہے اتنی ناراج ہے کہ ان کو جیلو پیناتی ہیں یہ چوبیس گھنڈے جو سرکار اپنے کرنچاریوں کو سفائی کرنچاریوں کو تنکھا نہیں دے سکتی اس کو تو ایک بھی دن رہنے کا عدی کار نہیں ہے جنتہ نے بھی کہہ دیا ایک کام نہیں بنا سکتے کیول چوری کری رشتہ چار کرا سب پوڑا پھلایا گنڈگی پھلائی تو جنتہ کو یہ پسند منی ہے جنتہ اب ایم سیڈی کے اندر بجلاب چاہتی ہے جنتہ چاہتی ہے جیسا کام دلی سرکار کری ہے ویسا کام یہاں بھی ہونا چاہیے تو اس کامیابی کے بعد آم آدمی پارٹی کی خوشی کا ٹھگانہ نہیں ہے ایم سیڈی اپ چناؤں میں آپ کی جیت پر آم آدمی پارٹی ویدھائک آتشی مانلینا کیا کہہ رہی ہیں وہ بھی سکتے ویدھائک آتشی مانلینا میں ساتھ میں آتشی جیساں سے جیت ہم کہیں تو چوہان بانگر چھوڑ دیں تو چار سیڈوں پر پھر سے آپ نے جیت حاصل کر لی ہے پھر سے سیڈ واپسی لیکن چوہان بانگر میں ایسا کیا دیکھئے چوہان بانگر میں ایک مضبوط کینڈیڈیٹ تھا کانگرس کا ان کے پتا ویدھائک رہی ہیں کئی بار ویدھائک رہی ہیں تو مضبوط کینڈیڈیٹ کا اپنا بھی ایک روک رہتا ہے لیکن پانچ میں سے چار سیٹیں بھاری مارجن سے آم آدمی پارٹی کا جیتنا جس میں ایک سیڈ پہلے بی جی پی کے پاس بھی رہ چکی ہے سیدھی صاف ستری بات بتاتا ہے کہ نگم سے دلی والے بھاجپا کو باہر کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ بھی پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ چناب ایک سمی فائنل ہے سمی فائنل کے نتیجے آ گئے ہیں اس سے یہ سپشت ہے کہ اگلے سال جب نگم کا چناب ہوگا تو بھاجپا صاف ہونے والی بھاجپا ایسا کیا کہ ہو گیا کہ بی جی بھی جیرو پہ آ گئی سالیمار باکسیر بھی اپنی خودی ایسا کیا ہے ہوا یہ کہ ڈلی کی جنٹا نے دیکھ لیا ہے کہ بھاجپا نے صرف دھرشتہ چار کیا ہے جنٹا کا پیسہ صرف اپنی جیب میں ڈالا ہے لیکن اروند کےجریوال کو دیکھئے تو جنٹا کا پیسہ انہوں نے جنٹا کی جیب میں ڈالا ہے عام انسان کی زندگی کو بہتر کیا ہے اور اس لیے ان چاروں سیٹوں میں جنٹا نے اروند کےجریوال کو اٹھ لیا تو کیا لگ رہا ہے اگر آپ دیرے دیرے آپ کا گرام اگر آپ سورت میں دیکھیں کہ جس طرح کے نتیجے آئے ہیں کہ دوسری نمبر کی پارٹی آم آدمی پارٹی بن گئی ہے جس طرح سے پورے دیش میں دھیرے دھیرے پنجائی چناؤ آم آدمی پارٹی جیت رہی ہے نگم چناؤ آم آدمی پارٹی جیت رہی ہے تو پورا دیش عبداللی کا موڈل اروند کےجریوال کا موڈل دیکھنا چاہتا ہے